یہ اس کیڑے کے اندر انسان کی شکل کیسے آگئی؟ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کے ختم ہو جانے کے دس ہزار سال بعد بھی زندہ رہی گی؟ کیا آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں؟ وہ بھی فری میں؟ تو جاننے کے لیے بیٹھے رہیے ہمارے فائٹ ایکسپریس نمبر نائن پر اور بنے رہیے آخری سٹیشن تک دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا طریقہ جس سے آپ گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں زیادہ جانکاری کے لیے لاش تک بنے رہے ہیں فائٹ نمبر 32 سمدر میں رہنے والا سب سے بڑا جیو بلو ویل سیکس کے دوران ایک سو بیس لیٹرز پرم ریلیز کرتا ہے جس کا دس پرتیشت ہی فی میل ویل کے شریف میں جاتا ہے باقی نبی پرتیشت پانی سمدر کے اندر ہی مل جاتا ہے آپ پتا چلا سمدر کا پانی نمکین کیوں ہوتا ہے؟ ہرے 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 سیریسلی مت لینا بھائی یہ جوک تھا فائٹ نمبر 31 اس فیلم کی ریلیز ہونے کے بعد بھارت سے سپین جانے والے ٹورٹس کی سنکھیا میں 32 پرتیشت کی بڑھوتری ہوئی فائٹ نمبر 30 اس فائٹ میں جیوان کی ایک سیکھ چھپی ہے اگر آپ کافی سارے کےکڑوں کو ایک بالٹی میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کافی آسانی سے وہاں سے بھاگ سکتے ہیں پر اصل میں وہ اثر نہیں کر باتے کیونکہ جب ایک کےکڑا بالٹی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا کےکڑا اس کا پیر پکڑ کر اسے نیچے کھینچ دیتا ہے ایسے میں ان میں سے ایک بھی کےکڑا بالٹی سے نہیں نکل پاتا ویگانک اسے کریب منٹیلیٹی کا نام دیتے ہیں جس میں ایک کریگڑا دوسرے کو آزاد ہونے سے روکتا ہے اب اس کریب منٹیلیٹی کو ہمارے سماس سے جوڑ کر دیکھیں آپ بھی جب لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو لوگ آپ کو نیچے کھینچتے ہیں اس فیٹ سے دو باتیں سیکھیں نہ کسی کو نیچا کھینچے اور نہ ہی دوسروں کی باتوں سے خود کو نیچا گرنے دیں فیکٹ نمبر 29 کیا آپ نے کوئی مل گیا مووی دیکھی ہے اسی فلم کی طرح اصل زندگی میں بھی ایک گلیکسی ہے جس کا نام ہے گلیکسی ایم ایٹی ٹو اس گلیکسی سے کافی سمیہ سے ویگانکوں کو ریڈیو ایکٹیو سگنلز مل رہے ہیں پر آج تک کوئی پتہ نہیں لگا پا کہ آخر یہ سگنل بھیج گون رہا ہے فیکٹ نمبر 28 کینیا میں مسائی نام کی ایک پرجاتی رہتی ہے اس پرجاتی میں عزت اور ردبہ پانے کے لیے یہاں کے پروشوں کو مونار اپادی حاصل کرنی ہوتی ہے اس اپادی کو حاصل کرنے کے لیے پروشوں کو اکیلے جنگل میں جا کر شیر کا شکار کرنا ہوتا ہے اور شیر کا شکار کرنے کے دوران وہ بھالے کے علاوہ کسی اور اپکرن کا استعمال نہیں کر سکتا فیکٹ نمبر 27 دوسرے وشیوید کے دوران امریکہ کی خوفی ایجنسی کی ایجنس نے آپس میں بات کرنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا تھا اس طریقے میں وہ اپنے شو لیسز کو الگ لگ ڈیزائن میں بانتے تھے جس کے اندر اپنا یہ کوڈیڈ میسج چھپا ہوا رہتا تھا فیکٹ نمبر 26 کیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کا گھر سمندر یا جھیل کے آس پاس بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ روز صبح اس نظاروک دیکھتے ہیں تو آپ کے خوش اور شانت رہنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں فیکٹ نمبر 25 کئی بار دائیں بائیں سوتے سمیں آپ اپنا ہاتھ اپنی باڈی کے نیچے رکھ لیتے ہیں جس کے وجہ سے آپ کا ہاتھ سو جاتا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو اسے صحیح کرنے کے لیے ایک ٹرک ہے آپ اپنی گردن ادھر ادھر موڑیے اس سے آپ کی گردن کی نسے کھل جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں بلڈ فلو دوبارہ نومل ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر 24 میکسکو میں آئی آٹھ مینٹیوڈ کے بھوکم نے ایک ہاسپٹل کو پوری طرح سے تحسنیز کر دیا پر اس ہاسپٹل میں موجود سبھی چھوٹے بچے زندہ بچ گئے سال دن کے ریسکیو آپریشن کے دوران یہ سبھی بچے بینہ کھائے پیے اور بینہ کسی انسانی کانٹیکٹ کے زندہ رہے ان سبھی بچوں کو آج جادوی بچوں کے نام سے جانے جاتا ہے فیکٹ نمبر 23 ریشیا کے سائیبیریہ علاقے میں ایک ٹوٹے ہوئے تارے دوارہ بنایا گیا ایک گڑڈہ ہے یہ گڑڈہ 1970 میں پہلی بار کھو جا گیا تھا حالی میں اس گڑڈے میں ریسرچ ورک چل رہا ہے تب دیگانے کو پتا چلا کہ اس گڑڈے میں عربوں کے ماترہ میں ہیرے موجود ہیں اتنے ہیرے ہیں کہ صرف اس گڑڈے میں 3000 سال تک پوری دنیا کو ہیرے سپلائے کیے جا سکتے ہیں فیکٹ نمبر 22 کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ غصے میں آپ کا چہرہ لال کیوں ہو جاتا ہے دراصل ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل آپ کی مسلس میں بلڈ کے فلو کو بڑھا دیتا ہے اور آپ کو لڑنے کے لیے پوری تھنے تیار کر دیتا ہے ایسے میں آپ کے چہرے میں خون بڑھنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ بہت لال ہو جاتا ہے فیکٹ نمبر 21 اٹلی کے ہائی کوٹ نے حالی میں ایک آسا کانون نکالا ہے جس میں اگر کوئی ناگری کھانے کی چوری کرتے ہو پکڑا جاتا ہے تو سزا نہیں دی جائے گی اٹلی کا ہی کوٹ کے مطابق بھوک مٹانے کے لیے کہ یہ چوری اب سے کرائیم نہیں مانا جائے گا فیکٹ نمبر 20 ویسٹ بینگول میں گائیوں کی بھی آدھار کارڈ کی ذرہ فوٹو آئیڈی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے یہ سن کر آپ کو ہنسی ضرور آئے گی پر یہ سچ ہے ویسٹ بینگول میں گائی کے مالک انہیں فوٹو کچھوانے کیلئے لے کر آتے ہیں اور پھر ان کی فوٹو آئیڈی بنواتے ہیں ایسا کرنے کا سب سے بڑا کارن ہے کہ بانگلہ دیش کی طرف بھارت کی گائیوں کی ہونے والی اویہ تسکری کو روکنا فیکٹ نمبر 19 کیا آپ کو پتا ہے بانگلہ دیش میں بھی ایک تاج محل موجود ہے جی ہاں دوستو اسے انڈیا کے تاج محل کی کاربن کاپی کی طرف بنا گیا ہے اس تاج محل کو تاج محل بانگلہ دیش کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ ڈھاکہ میں موجود ہے فیکٹ نمبر 18 یہ فیکٹ سب سے عجیب ہے ہم کسی کے پیدا ہونے پر خوشی اور موت پر آنسو بہاتے ہیں لیکن راجستان کے رہنے والی ستیا نام کی کمیونٹی موت پر خوشی بناتی ہے اور جن پر آنسو بہاتی ہے جہاں ہندو دھر میں شریر کو انتن سنسکار کے لیے لے جاتے سمیں رام رام ستی ہے کہا جاتا ہے وہیں اس ستیا سماج میں باڈی کو لے جاتے سمیں سارے لوگ ڈانس کرتے ہیں فیکٹ نمبر 17 اریجونا میں ایک پہاڑی راستے پر ایک بچے کی کلاکرتی بنی ہوئی ہے یہ کلاکرتی اس وقتی نے بنائی تھی جس نے شراب کر گاڑی چلانے کی وجہ سے اپنی پتنی اور اس کی کوک میں پل رہے اپنے بچوں گھو دیا تھا فیکٹ نمبر 16 اس انسان نے بھارت کے لیے 7 انٹرنیشنل میڈل جیتے ہیں لیکن آپ کو ان کا نام نہیں پتا ہوگا اس وقتی کا نام ہے ویجیندر سنگھ ویجیندر سنگھ ایک پہلوان ہے جو نہ ہی سن سکتے اور نہ ہی بول سکتے ہیں یعنی بھارت کے سب سے بڑے آوارڈز میں سے ایک ارجن آوارڈز سے نوازا گیا ہے پر آج بھی ان کے ایسی حالہ جاکہ ہی رہنے کے لیے اپنا گھر بھی افورڈ نہیں کر پاتے ہیں فیکٹ نمبر 15 حال ہی میں ایک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ انگور کھانے سے دماغ بلکل فریش ہو جاتا ہے اور کسی سمسہ کو سمجنے اور سمادھان نکالنے کی کشمت آپ بڑھ جاتی ہے آپ خود ٹیسٹ کرنا کہ انگور کھانے کے بعد آپ کتنا فریش فیل کرتے ہو فیکٹ نمبر 14 کہ آپ کو پتائے کہ اگر ہاتھیوں کی فیملی کا کوئی مر جاتا ہے تو وہ اسے قبر میں دفناتے ہیں اور سالوں تک اس قبر پر شوق مناتے جاتے ہیں یہی نہیں حالی میں کچھ ایسے کیسز بھی سامنے آئے ہیں جس میں ہاتھیوں نے اپنے انسانی دوستوں کے مرنے کے بعد بھی ہونے دفنا ہے فیکٹ نمبر 13 اگر انسان کا سر باڈی سے الگ ہو جائے تو کھیل ختم لیکن ایک ایسا ووم ہے جس سے پلینیرین بولتے ہیں اگر اس کے سر کو شریر سے الگ کر دیتے ہیں تو نہ صرف اس کا کٹا ہوا سر دوبارہ اگ جاتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے دماغ کی ساری یادیں بھی نئے دماغ میں آ جاتی ہیں پرکرتی کو ہم جتنا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پرکرتی ہمیں اتنا ہی چوکاتی ہے فیکٹ نمبر 12 فنلینڈ میں ایک ایسا ریزورٹ ہے جہاں پر آپ ضرور جانا چاہو گے برف کی پہاڑی پر ایسے چھوٹے چھوٹے رومز بنے ہوئے ہیں جن کے اندر رات گزارنے پر آپ کو آسمان میں ایسا نظارہ دیکھے گا جسے آپ زندگی میں کبھی نہیں بھول پائیں گے پہلے تو آپ کو ایسی جادوی نورتھین لائٹس دیکھے گی اور دوسرا برمانڈ کی گہرائیوں میں آپ ملکی وے گلیکسی کا دیکھنے کا مزہ لے سکیں گے فیکٹ نمبر 11 کیسا ہوگر آپ کسی سبزی یا جانور کو کھائیں اور اس کا ڈی ای نے آپ کے اندر آ جائے ایسا ہم تو نہیں کر سکتے لیکن سلگ ایک لوتا ایسا چیف ہے جو ایک الگی کو کھاتا ہے اور الگی کا ڈی ای نے اس لگ کے شریر میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جب تک الگی کا ڈی ای نے اس لگ کے شریر میں ایکٹیو رہتا ہے تب تک اس لگ پیڑ پودھوں کے طرح فوٹو سنتیسز کر پاتا ہے فیکٹ نمبر 10 1983 میں ایک مہلا نے بریٹش ریل اثورٹی کو اپنے ایک سپنے کے بارے میں بتایا جس میں اس مہلا نے دیکھا کہ انجن نمبر 47216 کا بہت گھاتک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کے دو سال بعد ہی ایسا ہی ایک ریل ایکسیڈنٹ ہوا جیسا اس مہلا نے دو سال پہلے ہی ریل اثورٹی کو بتایا تھا پر ایکسیڈنٹ ہونے والے انجن کا نمبر 47299 تھا پر حیران کرنے والی بات تب سامنے آئی جب پتا چلا گی اصل میں اس انجن کا نمبر 47216 تھا جسے کچھ سمیں پہلے ہی بریٹش ریل اثورٹی نے بدلا تھا اب اس رہستہ میں قصے کو کیسے ایکسپلین کروں گی فیکٹ نمبر 9 یہ فیکٹ آپ کا دمار چکرہ دے گا فلپنس میں ایک آئیلنڈ ہے جس کا نام ہے آئیلنڈ آف لیزان اس آئیلنڈ میں ایک جھیل موجود ہے اس جھیل میں ایک چھوٹے سا آئیلنڈ بنا ہوا ہے اس چھوٹے سا آئیلنڈ میں ایک جھیل بنی ہوئی ہے اور پھر اس جھیل میں ایک اور آئیلنڈ بنا ہوا ہے سمجھ نہیں آیا کوئی باز نہیں ویڈیو پوز کر کے دعا سن لو فیکٹ نمبر 8 سٹیون کلا نے انٹلارٹک مہا ساگر میں لگ بگ 76 دن بتایا اس دوران انہوں نے ایک ربر کی بوٹ میں لگ بگ 3000 کلومیٹر کا خطرناک سفر تیہ کیا اس دوران انہوں نے توفان بھوک پیاس اور شارک سے لڑتے ہوئے اپنا سفر سکسسولی پورا کر لیا اس کے بعد وہ لائف آف پائی مووی کے ٹیکنیکل ایڈوائزر بن گئے جہاں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے جو بھی سیخا وہ بتا دیا فیکٹ نمبر 7 کیا ہو اگر آپ ایک دیش سے دوسرے دیش رسطی پر اڑ کر جا سکیں کی جڑے زمین کے اندر نہیں ہیں جیہاں دوستوں کالا لوچ میں موجود ایک ایسا پیڑ جسے ٹری آف لائف کے نام سے جانا جاتا ہے پوری طرح سے ہوا میں موجود ہے دراصل اس پیڑ کے لگ بک ساری جڑے مٹی سے باہر آ چکے ہیں کیونکہ اس پیڑ کے نیچے کی مٹی پانی کے بھاو کی وجہ سے کٹ کر نکل گئی پر عجیب بات تو یہ ہے کہ پورے طریقے سے جڑے باہر آ جانے کے بعد بھی یہ پیڑ ابھی تک سوکھا نہیں ہے اور ہر سال اس میں نئے پتے اور پھول نکلتے ہیں فیکٹ نمبر فائیو دنیا کا سب سے بڑا اور نیچرل بریج آز تک دنیا سے چھپا ہوا تھا حال ہی میں گوگل ارث پر اس کی ایک ایمیج دیکھی گئی اور اسے کھوچ نکالا گیا اس بریج کو فیری بریج کے نام سے جانا جاتا ہے فیکٹ نمبر فو اگر کل دھرتی سے انسان ختم ہو جائے تو امریکہ میں موجود ہور ڈیم بھی ایک لوتی انسان دورہ بنائے گی ایسی چیز بچے گی جو ہزاروں سال بعد بھی انسان کی موجودگی کا ثبوت دے گی ہور ڈیم میں لگی کانکریٹ اتنی مضبوط ہے کہ آج سے دس ہزار سال بعد تک بھی یہ بریج مضبوط رہے گا ساتھے اس بریج کے بیس میں چارٹ لگا ہوا ہے جو آنے والی پیڑی کو اس بریج کا اتیاز بتائے گا سب مر جائیں گے بس تیوے لی بچے گا سارے سب مر جائیں گے بس ہور ڈیم بچے گا فیکٹ نمبر 3 بولیویا میں ایک بہت وشال چونہ پتھر کی دیوار ہے اس دیوار پر ڈائنسورس کے لگ بھر پانچ ہزار فوٹپرنٹس موجود ہیں اس دیوار پر سروے کرنے کے بعد ویگیا نگو نے بتایا کہ اس دیوار پر آٹھ الگ الگ ڈائنسورس کے پریجاتیوں نے چار سو بانسا پیٹن بنائے ہیں جو لگ بھر سات کروڑ سال سے بھی پرانے ہیں ٹیکٹونک ایکٹیوٹیز گلوران یہ دیوار زمین سے لگ بھر تین سو فوٹ بار آگے جس کے وجہ سے یہ ایک دیوار بن گئی بونس فیکٹ دوستوں آپ سب کے پاس سمارٹ فون تو ہے ہی اور اس میں کیمرہ بھی ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنے فون کے فوٹوز گلک کر کے پیسے بھی کما سکتے ہیں جی ہاں دوستوں آپ کو اپنی فوٹوز کو shutterstock.com پر اپنے ریٹ کے حساب سے لگا دینا ہے پھر دنیا بھر سے کوئی بھی آپ کی فوٹو خریدے گا تو آپ کمائیں گے پیسے فوٹو کھینچنے کے لیے تو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا اس لیے ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک ایسی ایپ جس سے آپ گھر بیٹھے پیسہ کما سکتے ہیں جس کا نام ہے روزدھن ایپ دوستوں اس ایپ کو play store یا نیچے دیئے گے لنک سے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ملیں گے 25 روپے اس کے بعد آپ اس کوڈ کو ڈالیں گے جو ہے 06H081 اس کے بعد آپ کو 25 روپے اور ملیں گے ساتھی ویڈیو دیکھنے آرٹیکل پڑھنے اور شیئر کرنے پر آپ کو پوائنٹس ملیں گے جس کو آپ روپےوں میں کنورٹ کر کے پی ٹی ایم میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دیر کس بات کے ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے روزدھن ایپ کو فیکٹ نمبر دو اگر آپ دنیا گھومنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اتنے ویسے نہیں ہیں کہ دنیا گھوم سکے تو یہ فیکٹ آپ کے لئے ہے www.net نام کے ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنے دنیا گھومنے کے سپنے کو پورا کر سکتے ہیں پر اس کے بدلے میں آپ کو ہر دیش میں جا کر وہاں آرگینک فارم میں کھیتی کر کے ہاتھ بٹانا ہوگا اس کے بدلے آپ اس دیش میں گھوم سکتے ہیں ایسا کر کے آپ ہر سال نئی نئی جگہ جا سکتے ہیں اور نئی نئی لوگوں سے مل سکتے ہیں یہ ہوگی نا شاندار زندگی فیکٹ نمو وان واشنگٹن میں رہنے والے ایک ویکتی کو ایک دن اپنے گھر میں ایک کیٹرپلر دیکھا اس کیٹرپلر کو دیکھ اس ویکتی ہوش اڑ گئی کیونکہ اس کیٹرپلر کی کمر پر ایک انسان کا چہرہ بنا ہوا تھا اس نے ترنت اس کیٹرپلر کو اپنے نزدی کی ریسرس سنٹر بھیج دیا ویگیانیکوں نے اس کیٹرپلر کی سٹیڈی کی اور انہیں پتا چلا کہ اس کے شریعت پر بنا ہوا چہرہ ایڈگر اینل پوے کا ہے جو کہ امریکہ کی کف پرچلیت کوئی ہوا گرتے تھے ہے نا حیران کرنے والا فیکٹ دوستو روزدھن کو ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل نہ بھولیں لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے دوستو فیکٹ سیریز کے اس ویڈیو کی اتنا پیار دینے کے لیے جل سے شکریہ ہم ایسے ہی ایک سے بڑھ کر یہ ویڈیو سے لاتے رہیں گے آپ کے لئے سیکریٹ انڈین ٹیری کے ساتھ بنے رہیے